ان کے لبے رنگی کی نیتھا بہتی تھی جس نے فرحان رزوی صاحب ہے معلومیہ کرنا چاہتے ہیں کہ انگلیش ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے تہارت حاصل ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی اور دوسرے پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ انگلیش ٹوائلٹ کے سوا کوئی دوسرا ٹوائلٹ نہیں ملتا جیسے آفیس کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو وہاں استعمال کرنے کے بعد یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ غسل نہیں ہو سکتا تو ان کا خیال یہ رہتا ہے شاید اس سے آدمی پاک نہیں ہوتا انگلیش ٹوائلٹ سے جب پاک نہیں ہوگا تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا اور جب غسل کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ نماز قضا کر دے گا اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آدمی پہ غسل کا فرض ہوتا ہے کب فرض نہیں ہوتا آپ طہارت کی پلیلسٹ میں جا کر ایک مرتبہ وضو غسل کے ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کے اندر مسئلہ درستہ انگلیش ٹوائلٹ کا نہیں ہے مسئلہ ہمارے علم کی کمی کا ہے کہ مسلمانوں کو خصوصاً نوجوانوں کو آج یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آدمی پہ غسل کا فرض ہوتا ہے کب فرض نہیں ہوتا محض اتنی چھوٹی بات کے اوپر نماز کو قضا کر دینا اتنے چھوٹے خیال باطل خیال کے اوپر نماز کو قضا کر دینا کہ شاید ہمارا غسل فرض ہو گیا اگرچہ ان کا غسل فرض نہیں ہوتا تو یہاں اگر لوگ طہارت کے مسائل کو بہت ہوئی جان لیں گے تو ان کو اس طریقے کے مسئلے بھی پیش نہیں آئیں گے کہ کس ٹوائلٹ میں آدمی پاک ہوگا کس ٹوائلٹ میں پاک نہیں ہوگا کسی کی بھی طہارت کا تعلق کسی ٹوائلٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ استنجہ کرنے والا خود اگر جانتا ہے کہ اس نے طہارت حاصل کر لی ٹوائلٹ چاہے ویسٹن ہو یا کوئی سب بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے طہارت حاصل کر لی تو ایسے صورت میں وہ شخص نماز پڑھ سکتا اس پر غسل فرض نہیں اور یہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ بتا چکا ہوں گے بل فرض بل فرض اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آیا کہ اس نے ٹوائلٹ کری اور پشاپ کا پانی نہیں لیا استنجہ نہیں کرا تو اس صورت میں بھی وہ شخص ناپاک نہیں ہوگا حالکہ مسئلے سے تھوڑا فساد لوگوں کے اندر ضرور ہوگا کیونکہ خود میرے علاقے کے اندر بھی اس معاملے میں بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے تھے اس چکر میں اور ناپاک نہیں ہونے سے مراد ہی ہوتا ہے کہ شخص پر غسل فرض نہیں ہوگا کیونکہ دیکھا سنا یہ جاتا ہے لوگوں میں کہ اگر کسی نماز کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ سیدھی یہی بات بولتا ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کے پشاپ کر لیا تھا یہ پھر پشاپ کر کے پانی نہیں لیا سفر پہ تھے تو اس لئے ابھی ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتے اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہونے پہ غسل فرض نہیں اگر کسی نے پشاپ کرا اور پانی نہیں لیا کسی مجبوری کے تحت اگرچہ سننا تھے کرنا چاہیے میں اس کی تاقید نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کو لوگ آگے پیچھے گھما پھر آگے تھوڑا پیش کریں گے توڑ مروڑ کے کہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے اس تینجہ کرنا ایسا نہیں ہے اگر بل فرض کسی کا چھوٹتا ہے تو ناپاک تصور کر کے نماز کو کزا نہیں کر سکتا تو آفیس اس کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انگلیش ٹوائلٹ ہے تو اس کے استعمال میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے استعمال میں شکشبہ اس لیے آتا ہے کہ شاید وہ جو شیٹ ہوتی ہے اس کے جو بانڈری ہوتی ہے چاہرہ طرف کی دیوار اس پہ شاید یہ امان رہتا ہے کہ کفار وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ پاک ہوتی ہے یہ ناپاک تو صرف وہم کرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی اور بل فرض اگر اس پہ کسی غیر کی پیشاپ کی چھیٹیں ہیں بل فرض مان لیجے اور آپ اس پہ بیٹھ گئے وہ آپ کے جسم پہ لگ گئی اس کے لگنے کے باوجود بھی آپ پہ گسل فرض نہیں ہوگا یعنی آپ ناپاک نہیں ہوں گے اس حصے کو دھویا ضرور جا سکتا ہے اور اکثر دیکھایا جاتا ہے کہ ویسٹن ٹوائلٹ کے اندر دو چیزوں کا انتظامات تو ضرور ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہاں پر ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے رول وغیرہ اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ایک فوارے ٹائپ کا بھی ہوتا ہے شاور چھوٹا سا ہینڈ شاور شاید اس کو بولتے ہیں وہ رہتا ہے چھوٹا سا تو اس صورت میں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے تو بلفرز اگر ہاں پر ٹوائلٹ پیپر ہے تو آپ پیپر کو تھوڑا سا نکال کے رول میں سے ایکسٹرا اور اوپر کی شیٹ کو صاف کر کے اس پہ بیٹھ سکتے ہیں اپنے دل کے اتمنان کیلئے اور بلفرز اگر ہاں ایسا شاور وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ اس سے جو ہے بانڈری کو دھو سکتے ہیں پریس کر کے جب چاروں طرف کی بانڈری آپ دھولیں دل میں اتمنان ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بیٹھ جائے الگرز یہ کہ اگر آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے ٹوائلٹ کرا اور استنجا کرا یا بلفرز استنجا نہیں کرا کسی مجبوری تو ایسی صورت میں بھی نماز تو پڑھنی ہوگی اور نماز اس میں قضاء کرنے کا حکم نہیں ہے اور یہ کوئی ناپاگی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے غزل فرض ہوتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑے سیکھ لینے چاہیے یہ چینل مسائل شریعت بھی دراصل اس لئے بنایا گیا تھا کہ لوگوں کے اندر تہارت کے خصوصاً پاگی ناپاگی کہ وہ مسائل جو بہت زیادہ غلط فہمی ہے جن کے ویسے لوگ اپنی عبادت کے اندر نمازیں قضاء کرتے ہیں ان کے لئے وہ ریایت ہو آسانی ہو اور گھر بیٹھوں ان کو آسانی سے سیکھنے کے لئے مل جائیں تو اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ مسجد کے غریبی مسجد میں جا کے امام صاحب سے یہ مسئلہ وضو قسل کے تھوڑا سیکھا کریں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فران بھائی تھوڑے آسانی ہو جائے گی باگی مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹن ٹوائلٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے پاک نہیں ہوتا یہ سب وہمی بات ہیں ناپاک پاک ہو آدمی کی تہارت کے اوپر ہے صحیح سے استینجہ کرے گا تو چاہے وہ انترش میں جا کے کرے یا زمین پہ کرے یا ویسٹن ٹوائلٹ میں سکوئے فرق نہیں استینجہ صحیح ہونا چاہیے چھوٹا استینجہ ہو یا پھر بڑا استینجہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹوائلٹ کوئی سب اور اگر پیپر سے استینجہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پانی کا انتظام نہیں یہ صرف پیپر پیپر سے استینجہ کر آیا یعنی کاغذ سے تو اگرچہ ایسی صورت میں تو یہ مکروب ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹوائلٹ پیپر ٹوائلٹ کے کام میں آتا ہے کوئی دوسرا پیپر نہیں اور وہاں اسی صورت ہے کہ پانی کے انتظام نہیں ہے اور ایسی کوئی پتھر یا ایٹ وغیرہ کا انتظام بھی نہیں تو پھر آپ اس سے کاغذ کا استعمال کر سکتے لیکن یہ کہ بیماری کا باعث ہوتا اس کے عادت نہیں بنانی چاہیے اور اس میں بے ضرورت استینجے کاغذ وغیرہ سے کرنا یہ ہے بھی مکرو تو اسے پریز کرنا چاہیے اور صحیح ضرورت ہو کہ جہاں مجبور تو اجازت ہے اور پانی سے نہیں کر پائے تو بھی آپ وضو کر کے نماز پڑھیں اس سے غسل فرض نہیں ہوتا تہارت کی پلی لسٹ آپ ضرور دیکھئے گا ایک مرتبہ اس میں بہت صاری غلط فہمیاں آپ کے اس چیز کا سیکھ نے ہی سے آئے گا فیس بوک یا یا محاصل نہیں ہو سکتا آج کل جتنا وقت آپ اپنے فب وغیرہ پر یا ویٹس اپ سٹیٹس بدلنے پہ ان چیزوں پہ دیتے ہیں اگر وہ سارا وقت کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں رسالے کا مطالعہ کرنے میں اگر بتائیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا دس صحابہ کے نام نہیں بتا پائیں گے اسی طریقے سے دس فلموں کے نام پوچھو گے تو بتا دیں گے لیکن دس ولیوں کے نام نہیں بتا پائیں گے اسی کے مسائل آنے چاہیے نام کے مسائل آنے چاہیے نہ کی یہ کہ دوسری خرافات چیز ہیں وہ تو زیادہ یاد رہتی ہیں اور اس میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ بل فرض جیسے آپ نے صورتحل بیان فرمائی کہ یہ پیش آپ کی ویسے نماز قضاء کر دی تو ایسے شخص قیامت کے اندر دو گناہ عذاب ہوگا ایک عذاب تو اس لئے ہوگا کہ نماز قضاء جیسے 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 اگر کسی جیسے جیسے سیکھنا فرض تھا اور اس نے فرض زیادہ نہیں کیا وہ مسائل نہیں سیکھ دیا تو ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی تحارت کو لے مسئل مسائل کو لے نماز چھوڑ دیتے ہیں نماز ہوگئے نماز کرتے تو قیامت میں دو گناہ عذاب ایک تو اپنی جہالت کی نماز چھوڑ نماز نسیخ 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 تو اس لئے خالی وقت میں جب آفیس سے فری ہو جائیں تو اس طریقے سے آپ امام صاحب کے پاس بیٹ کر کتاب کا متعلق کر لیں مسجد میں اور اس طریقے سے آپ اس کو سیکھ